موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں شروع کی اکیس آیتیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین حروف مقطعات میں سے قسم ہے قرآن حکیم کی انکا لمن المرسلین بلا شبہ آپ یقینا رسولوں میں سے ہیں علا صراط مستقیم راہ راست پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن نہایت غالب خوب رحم کرنے والے اللہ کا اتارہ ہوا ہے لِتُنزِرَ قَوْمَ مَّا أُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا ہے چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا الْأَلَىٰ أَسْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں تاکھ ڈال دیئے ہیں وہ ان کی تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو وہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنظِرُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ پس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے لہٰذا آپ اسے مغفرت اور باعزت عجر کی بشارت دے دیجئے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو آمال وہ آگے بھیج چکے انہیں ہم لکھ رہے ہیں اور ان کے آثار یعنی نشانات قدم کو بھی اور ہم نے ہر شیک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے وَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ اَهَلْ مُرْسَلُونَ اور آپ ان کے لئے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی تب انہوں نے کہا بلا شبا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمِ اللَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْنِ إِنَّا أَنْتُمِ اللَّا تَقْذِبُونَ تو وہ کہنے لگے تم تو ہم جیسے بشر ہی تو ہو اور رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی تو نازل نہیں کی تم تو سراسر جھوٹے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو کھلن کھلہ پہنچا دینا ہے قَالُوا إِنَّا تُطَيِّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگ سار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک سزا پہنچے گی قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ آئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ ہی حس سے بننے والے ہو وَجَاءَ مِنْ أَخْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قُوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پرلے سرے سے اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو اتَّبِعُمَ اللَّهَ يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں شروع کی اکیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا آئیے غور کریں دیکھیں خلاصہ کیا ہے یاسین یہ حروف مقتعد میں سے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی اس بات کو بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہے اور آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور قرآن کریم جو اتارا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس لئے اتارا گیا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں کہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو سزا دی ہے کہ وہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور جن لوگوں پر حجت قائم کر دی گئی تو آپ چاہے ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک آمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آمال کو لکھ رہا ہے پھر اسی طرح جو ان کے طور طریقے پر چلنا ہیں سیدھے راستے پر چلنا ہیں اللہ ان کو بھی لکھ رہا ہے اور اللہ محفوظ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اس کے بعد تین رسولوں کا تذکرہ آیا وہ کسی گاؤں میں بھیجے گئے تھے تو لوگوں نے کیا کیا قوم نے ان کی بات نہیں مانی پھر اس کے بعد شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہا جاتا ہے اس آدمی کا نام حبیب نجار تھا اور اس نے اپنی قوم سے یہ کہا یہ تم لوگ رسولوں کی بات مان لو پھر اس کے بعد اور بھی وہ نصیحتیں کرتا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا ابھی جتنی آیتیں پڑھی گئی ہیں ہم اور آپ ذرا ان کو تفصیل کے ساتھ لے لیں اب آئیے ذرا غور کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سورہ یاسین مکی سورہ ہے تیراسی آیتیں ہیں سورہ یاسین کے بارے میں ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں مشہور ہیں اس لئے آپ دیکھئے گا کہ جو آدمی نہ بھی جانتا ہو لیکن سورہ یاسین کا نام ضرور جانے گا دوسری سورتوں کے نام یاد ہو کیا نہ یاد ہو لیکن سورہ یاسین کا نام اسے ضرور یاد ہے اور سورہ یاسین کے بارے میں اپنے درمیان یہ مشہور ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے سورہ یاسین کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ مرد آدمی پر اگر پڑھیں گے تو روح جلدی نکل جائے گی لیکن جب میں نے تحقیق کی دیکھا تو سورہ یاسین کے بارے میں مجھے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملی اب آئیے ذرا غور کر لیتے ہیں جو میں نے تحقیق کی اور آپ کے سامنے رکھی یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اپنی یا یہ مشہور ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے پھر اسی طرح اپنی یا یہ مشہور ہے کہ سورہ یاسین اس آدمی پر پڑھے جس کی روح نکل نہیں ہے تو جلدی روح نکل جائے گی آئیے غور کریں سلسلہ حدیث الزعیفہ جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو بارہ حدیث نمبر ایک سو انہتر ون سکشٹی نائن اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ یاسین مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَشْرَ مَرَّاتِ ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کریم کا دل یاسین ہے جس نے یاسین کو پڑھا تو اس نے قرآن کریم کو دس مرتبہ پڑھ لیا اللہ معلومانی رحمہ اللہ کہتے ہیں موضوع گڑی ہوئی روایت ہے یہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے پھر اسی طریقے سے مسندہ حمد جل نمبر پانچ صفہ نمبر چھبیس حدیث نمبر بیس ہزار تین سو وَيَاسِین قَلْبُ الْقُرْآنَ لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهَ وَدَّارَ الْآخِرَةَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ وَقْرَأُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ اور یاسین قرآن کا دل ہے جو کوئی بھی آدمی اس کو پڑھے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت کے دن کو یاد رکھتے ہوئے تو اس کی بخشش ہو جائے گی وَقْرَأُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ اور سورہ یاسین اپنے مردے پر پڑھا کرو ضعیف یہ روایہ ضعیف ہے کمزور ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر ایک راویہ ابو عثمان وہ ضعیف ہے کمزور ہے اس لیے سورہ یاسین کے سلسلے میں کسی طریقے کی صحیح کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تمام صورتوں کی فضیلت ہے اسی طرح سورہ یاسین کی بھی فضیلت ہے لیکن الگ سے جو دو فضیلتیں اپنی یہاں مشہور تھی کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے مردے پر پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے تو صحیح نہیں آپ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر ستر پر غور کیجئے قرآن کریم کے ذریعے زندوں کو ڈرائے جاتا ہے تو قرآن کریم زندوں کے لئے مردوں کے لئے تھوڑے نہ ہے اب آئیے غور کریں آیت نمبر ایک سے ساتھ کے درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادیعہ آزم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں تو یاسین کا معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم اللہ نے قرآن کی قسم کھائی اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اللہ نے حکمت والے قرآن کی قسم کیوں کھائی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھالے اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں قسم کھائے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی انچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کی لئے اللہ تعالیٰ نے حکمت والے قرآن کی قسم کھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے قسم اور بھی کھائی یہ دوسری چیزوں میں جیسے وَوَشَّمْسِ وَزُحَاحَ سورج کی قسم کھائی فِر وَزُّحَا چاشت کے وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر پینسٹھ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُبِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا اِجِدُ فِي أَنفَسِهِمْ حَرَجَمِّمْ مَا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور وہ لوگ اپنے دلوں میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور وہ لوگ آرام کے ساتھ اس کو قبول کر لیں آسانی کے ساتھ قبول کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی اس لئے کہا بے شک آپ رسولوں میں سے ایسا کیوں کہا اس لئے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں جیسا کہ سورہ راز سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ آخری آیت ہے وَيَقُورُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور کافروں نے یہ کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں آپ خود سیدھے راستے پر ہیں اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں سیدھا راستہ لوگوں کو بتاتے ہیں جیسا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر باون اور ترپن میں ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سَرَاطِ مُسْتَقِيمِ سِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس اللہ کی راستے کی طرف جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسی اللہ کا ہے اب آئیے غور کریں آیت نمبر چھے پر لَتُنْ ذِرَ قَوْمَ مَا أُنْ ذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ اس سے پہلے ان کے آبا وازداد کو ڈرانے والا نہیں آئے تھا اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے یہاں جو بتایا گیا کہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے نبی نہیں ہے ایسا مطلب نہیں یہاں یہ مقصود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا آپ ہی ہیں جو ان کے پاس آئے ہیں لیکن آپ سب کے لئے بھی آئے ہیں تو اکیلے عربوں کا ذکر دوسرے لوگوں کے لئے نفی نہیں ہے اس لئے کوئی یہ نہ کہے کہ صرف ان لوگوں کو ڈرانے والے ہیں مکہ والوں کو ڈرانے والے ہیں تو ایسا نہیں ہے سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر تین ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا نہیں بلکہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا شاید کہ وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں اللہ تعالی نے کئی آیتوں میں کہا سورہ عرب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اٹھاون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیجی آئے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر ساتھ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا وَحَذَلْ قُرْآنُ لِأُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَغْ اور میری طرف قرآن کریم وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں وَمَمْ بَلَغْ اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جہاں تک قرآن کا پیغام پہنچ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں آیت نمبر ساتھ پر غور کیجئے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ وَلَا أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بات ثابت ہو چکی کہ ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں؟ حجت قائم ہو گئی ڈرائے گیا بتایا گیا سمجھایا گیا لیکن وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اکثر لوگ ایمان والے نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا جیسے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو سولہ وَإِن تُتِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُزِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر آپ پیروی کریں گے ان لوگوں کی جو زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر دیں گے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر اکیس اور آیت نمبر چالیس لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ارتیس لیکن اکثر لوگ زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہیں سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ایک لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر نانوے اور سو پر غور کیجئے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین والے سب لوگ ایمان لے آتے تو کیا آپ زبردستی کریں گے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں کوئی بھی نفس جب تک اللہ نہ چاہے وہ ایمان نہیں لے سکتی ہے پھر اسی طرح کہا سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو پچیس فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُظِلَّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعَدُ فِي السَّمَاہِ قَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ تعالی جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی نہ کرنا چاہے تو اس کے لئے تنگی پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ تنگ دلوں کے ساتھ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس لئے کہ اس نے ناپاکی کو پسند کیا تو اللہ تعالی نے ناپاکی ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر اسی طرح اکثر لوگوں کا جو یہ ذکر ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ بات ثابت ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے کئی اور آیتوں میں کہا کہ بات ثابت ہو چکی جیسے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103 وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اور اکثر لوگ آپ اگر چاہیں کہ ایمان لے آئے تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ غور کریں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 13 وَلَوْ شَيْنَا لَآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے لیکن بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو جناتوں سے اور انسانوں سے سب سے بھرنے والے ہیں سورہ ساتھ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 84 و 85 ہے قَالَ فَلْحَقُّ وَلْحَقَّ أَقُولُ لَعَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِن مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ہاں بات ثابت ہو چکی ہے اور یہ حق ہے میں کہتا ہوں کہ میں تم کو اور تمہارے متبعین کو تمہاری پیروی کرنے والے کو جہنم سے بھرنے والا ہوں تو اللہ تعالی نے شیطان سے کہا جو تیری پیروی کریں گے تیرے راستے پر چلیں گے سب کو ہم جہنم میں بھر دیں گے تو یہ بات ثابت ہو چکی یہ بات ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کیونکہ ان لوگوں پر حجت قائم ہو گئی ان کو سمجھایا گیا ڈرائیا گیا دھمکایا گیا ایک اللہ کی طرف بلائیا گیا تو جب حجت قائم ہو گئی تو اللہ تعالی نے کہا اب ان لوگوں کا انجام ایسا ہی ہونے والا ہے تو بدبختوں کا برا انجام ہوگا اب آئیے ذرا غور کریں آیت نمبر آٹھ سے بارہ کے درمیان جن کے مقدر میں کالے کرتوت کی وجہ سے لکھ دیا گیا تو ان کا انجام کیا ہے انہا جعلنا فی آناقہم اغلالن بے شک ہم ان کی گردنوں میں ٹاک ڈال دیں گے وہ ان کی تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے کہیں دیکھ نہیں پائیں گے تو ان کا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان لوگوں کو سزا دے گا آگے کہا وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّو وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّا اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ بنا دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے بھی ان کے پیچھے بھی سے مراد کیا ہے یعنی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مزین کر دی دنیا میں مال ہے اولاد ہے ہر طرح کی نعمتیں ہیں تو لوگ ایک اللہ کو مانیں گے تو اسی میں مست ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں جبکہ دنیا ختم ہو جائے گی پانی کا ایک بلبلہ ہے ایک دھوپ اور چھاؤ کی طرح ہے ختم ہم اور آپ مسافر کے طرح ہیں دنیا سے چلے جائیں گے اللہ نے کئی آیتوں میں کہا جیسے سورہ آلہ سورہ نمبر ستاسی آیت نمبر سولہ اور سترہ بلتو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وعبقا بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر بیس من کانا یرید حرس الآخرت نزد لہو فی حرسی ومن کانا یرید حرس الدنیا نوتی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور زیادہ کرتے ہیں اور جو دنیاوی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیاوی دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے پھر اسی طرح کہا وَسَوَاؤُن عَلَيْهِمْ أَعَنْزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہی مضمون سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھے اور ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان لوگوں کے لئے کہ آپ ڈرائیں کیا نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر محر لگا دی ہے ان کے کانوں میں اور ان کی نگاہوں میں پردے پرے ہوئے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اب آگے ہے کہ نصیت کی پیروی کون کرتے ہیں کون لوگ بات کو ماننے والے ہیں بے شک آپ ان کو ڈرائیں جو لوگ نصیت کی پیروی کرتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر بارہ بغور کیجئے اسی طرح ہم مردے کو زندہ کرنے والے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو ان لوگوں نے آگے بھیجا ہے اور ان کے نشانات بھی اور ہم ہر چیز کو واضح کتاب میں لکھے ہوئے ہیں شمار کیے ہوئے ہیں اب آئیے غور کیجئے جو ان لوگوں نے بھیجا واضح کتاب سے مراد کیا ہے امام مبین سے مراد کیا ہے تو واضح کتاب سے مراد واضح امام سے مراد صحیفہ اعمال ہے پھر اسی طرح لوح محفوظ ہے تو جو ان لوگوں نے بھیجا پھر اس کے بعد جتنے لوگ جو ہیں ان کے حساب سے چلیں گے اور ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب ملے گا وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ تو آثار سے مراد آمال بھی ہے پھر اسی طرح نشانات قدم بھی ہے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار سترہ جس شخص نے اسلام کے اندر کوئی مردد چیز تھی اس کو زندہ کر دیا یعنی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے طریقے پر چلیں گے لیکن ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسی طرح جس نے غلط طریقہ ایجاد کیا تو اس کو نقصان ہوگا اور اس کا بھی نقصان ہوگا جو لوگ اس کے طریقے پر چلیں گے اور اس کے نقصان میں سے کسی طرح کوئی کمی نہیں ہوگی تو آدمی نیک کام کرتا ہے لوگ اس کے طریقے پر چلتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے صحیح مسلم کتاب الوسیعہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار چھہ سو اکتیس ابو حرار رضی اللہ تعالی نے بیانا فرمایا تین چیز کا سوا مل رہا ہے ایک تو وہ جو اس نے صدقے جاریہ کیا نمبر دو یا علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا پھر نیک اولا جو اس کے لئے دعا کر رہی ہے پھر اسی طرح نشانات قدم بھی مراد ہے کیا مراد ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے آثار کو لکھ رہے ہیں مطلب جو ان کے قدم نیکی کی طرف جا رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر چھے سو پینسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے تھے کیونکہ جگہ خالی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم تم جہاں ہو وہیں رہو دیکھو تم لوگوں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں یعنی دور سے مسجد کے طرف آو گئے تو سوا ملے گا اب اس کے بعد آیت نمبر تیرہ سے سترہ کے درمیان غور کیجئے گاؤں کے اندر تین رسول آئے اب یہ گاؤں سے مراد کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا انتاقیہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کوئی دوسرا اور شہر ہے معلوم ہے اس سے مراد کیا ہے تو دو رسول پہلے آئے ایک اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نہیں مانے لوگوں نے کیا کہا تم تو ہم جیسے انسان ہو پھر تیسرے رسول آئے لوگ بات نہیں مانے اور لوگوں نے کہا کہ تم منحوس ہو تو لوگوں نے ہمیشہ سے رسولوں کو برا بلا کہا ہے تو رسولوں نے یہ جواب دیا وما علینا اللہ البلاغ المبین ہمارے ذمہ صرف کھلم کھلا ٹرا دینا ہے آیت نمبر بیس اور اکیس پر غور کیجئے ایک نیک آدمی کا تذکرہ ہے اس کا نام حبیب نجار ہے وہ شہر کے کنارے سے آیا لوگوں سے کہا لوگوں اپنے رسول کی بات مان لو تو گیارہ آیتوں میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر تیس تک حبیب نجار کی نصیت ہے آج کے درس میں صرف دو ہی آیتیں ہیں بقیہ جو اس کی نصیتیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے جب تک کے لئے ہم اور آپ انتظار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جھوڑ دے اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ عبیدات و خرافات سے دور رکھے قرآن پر چلنے کی قرآن کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پر چلنے کی توفیق دے